جانوروں خاص طور پر دودیل گائیوں میں اکثر لنگڑے پن کا مسئلہ دیکھنے میں آتا ہے لنگڑا پن کے درد کی وجہ سے جانور کھانا پینا کم کر دیتا ہے اور دودھ میں بھی کم ہی آ جاتی ہے اور جانور پر ادویات کا خرچہ ہوتا ہے جانوروں میں لنگڑا پن فارم کی پیدوار اور معاشی نقصان کا سبب بنتا ہے جانوروں میں لنگڑا پن کی بہت سی وجوہات ہیں لنگڑے پن کی نوے فیصد وجوہات کھور یا سم میں مسئلے کی وجہ سے ہوتا ہے اور نوے فیصد مسئلہ پچھلی ٹانک کے کھرو میں ہوتا ہے جانوروں میں لنگڑے پن کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں اب ہم ان کو تھوڑا تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ بیان کرتے ہیں چوٹ کی وجہ سے لنگڑا پن منڈی میں جانور کو لاتے یا لے جاتے وقت گر جانے سے یا گھسیت لگنے سے چوٹ لگ جاتی ہے معمولی فریکچر وقت کے ساتھ اور آرام کرنے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن اگر چوٹ اندرونی ہو تو خاص خیاء لکنا ضروری ہے گرمی کی وجہ سے لنگڑا پن دودھ دینے والی گائیوں کا اگر جسمانی درجہ حرارت بڑھتا ہے تو جانور زیادہ وقت کھڑا رہنا پسند کرتا ہے مجبوری میں اور مسلسل کھڑا رہنا نقصان دے ہوتا ہے جس کی وجہ سے لنگڑا پن ہو سکتا ہے اس لئے گرمی کا صدباب کرنا ضروری ہے اسی طرح اگر جانور مکھی مچھنوں سے پریشان ہے یا کسی بیماری کا شکار ہے تو بھی جانور زیادہ دیر تک کھڑا رہتا ہے جس سے کھرو پر بیجا زور پڑتا ہے اور جانور لنگڑا پن کا شکار ہو جاتا ہے ایڑی کے زخم کی وجہ سے لنگڑا پن جانور کے کھور یا سم چربی کی ایک تائے اور ریشو والے ازلاس سے مل کر بنتے ہیں جن کے گرد ایک نرم تائے ہوتی ہے جو گدی کا کام کرتی ہے اگر فارم میں صفائی نہ ہو اور گندگی ہو تو لنگڑا پن زیادہ ہوتا ہے گندگی اور کیچڑ میں ایسے مادے موجود ہوتے ہیں اس گدی یا پیڈ کو گلا سڑا دیتے ہیں جہاں سے جراسیم اندر داخل ہو کر انفیکشن کا باعث بنتے ہیں اس سے پیدا ہونے والی پیپ سارے کھور میں پھیل جاتی ہے اس لئے بقاعدہ علاج کرانا چاہیے باڑے یا چرائی کے زخم کی وجہ سے لنگڑا پن بعض اوقات چرائی کے دوران یا پتھریلی زمینوں پر چلنے پھرنے سے یا باڑے میں ناہموار جگہ سے خرو کے ناخنوں کے درمیان کنکر کانٹے یا لکڑی پھنس جانے سے زخم بن جاتے ہیں اور انفیکشن شروع ہو جاتی ہے اس کے لئے جراسیم کش ادویہ سے دھولائی کریں ارث رائٹس کی وجہ سے لنگڑا پن اس بیماری کا نام آپ نے انسانوں کے لئے بھی سنا ہوگا اس بیماری میں کولے کے جوڑ یا پچھلے جوڑ سو جاتے ہیں ایسا زیادہ عمر کی گائیوں میں موسم سرمہ میں دیکھنے میں آتا ہے اس کا مکمل علاج ممکن نہیں لیکن درد اور سوجن دور کرنے والی ادویات سے کچھ آرام ملتا ہے خوراک کی وجہ سے لنگڑا پن بعض اوقات بغیر کسی بیرونی وجہ کے پاؤں درد کرنا شروع ہو جاتے ہیں گائے بھینس کی اوجری میں کئی اقسام کے فائدے مند جراسیم ہوتے ہیں جو اس کی خوراک حضم کرنے میں مدد کرتے ہیں جب جانور کو زیادہ نشاستہ یا کاربو ہائٹریٹس والی خوراک جیسا شیرہ، گندم کا دلیا، گوڑ، چینی یا سوکھی ہوئی روٹیاں دی جائیں تو جانور کے خون میں لیٹک ایسٹ کی مقدار بڑھ جاتی ہے لیٹک ایسٹ بنیادی طور پر ایک ہلکا تیزاب ہے دوسری طرف جانور کے پاؤں میں خون کو واپس گردش کرنے کا نظام ناکس ہوتا ہے اس وجہ سے یہ تیزاب پاؤں میں لمبے عرصے تک رہ کر پاؤں کے حساس حصوں اور گردی میں زخم اور درد پیدا کرتا ہے اس وجہ سے ونڈے میں فی جانور پچاس گرام میٹھا سوڈا ڈالتے ہیں تاکہ میدے میں تیزابیت نہ بڑھے اس کے علاوہ فوٹر آٹ میں بھی زخم پیدا ہو جاتا ہے جب بھی جانور کو فرش اور گیلی جگہ پر باندھا جائے اور خوراک بھی لنگڑا پن کی وجوہات ہیں بچے دانی کا انفیکشن اور پرانا سادو بھی لنگڑا پن کر سکتا ہے منرل کی کمی کی وجہ سے لنگڑا پن اگر جانور کی خوراک میں منرل مکسر شامل نہ کیا جائے تو مختلف اجزاء کی کمی ہو جاتی ہے پٹھوں اور ازلات کو حرکت دینے میں کیلشیم افاس فوز کا اہم کردار ہے اس کمی کی وجہ سے بھی جانور کی ٹانگو خصوصا پچھلی ٹانگو کے پٹھے درست کام نہیں کرتے اس کے لئے بھی مکمل علاج کروانا چاہیے جانور کو اٹھنے اور بیٹھنے میں مشکل ہوتی ہے کئی دفعہ جانور کے پٹھے اکڑ جاتے ہیں انسانوں کی طرح جانوروں کی اکثر بیماریوں کی علامات ملتی جلتی ہو سکتی ہیں لنگڑے پن کی بیس سے زیادہ وجوہات ہیں اس لئے ہمیشہ کسی مستند اور تجربہ کار ڈاکٹر سے معاینہ کروا کر علاج کرنا چاہیے